اسانتینی سانا پاکوہ پا موجناسی کونیے حسیانو و ایمانی تینکیو فور توننگ ان ٹا فیتھ کنیکشن گریزک پورسنٹونی سانسینا کنیکشیون دے فیتھ خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام میرا نام پادری شہباز آئیزک ہے میرا تعلق گجرانوالا سے ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں اور میں آپ سب جتنے یہ خوش خبری پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور آج ایک نئے نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے لیسن کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے نئے اہدنامے میں سے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا دسویں باب اس کی 25 آیت سے 37 آیت کے آخر تک خدا کے مقدس کلام کی تلاوات سنیں گے اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو میرے ساتھ میں چاہتا ہوں گا بائبل اپنے پاس رکھیں اور میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا دسویں باب اس کی 25 آیت سے 37 آیت کے آخر تک خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے گی آئیں خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں کیا لکھا ہے خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اسے کہا تریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اسے کہا تُو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تُو جیے گا مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غر سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقن ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دے کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دے کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا کہ اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکووں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا اس نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر خداوند کے مقدس کلام کے پڑے سنے جانے کے وسیلے سے ہمیں سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے آج ہم دیکھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے یہ خوبصورت بیان یہ خوبصورت جو نیک سامری کی تمثیل ہے بہت سارے لوگوں کو بچوں کو بڑوں کو زبانی یاد ہے سنڈے سکولز میں سکھائے گئی ہے اور بہت دفعہ جب اس کو پریچ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں درست معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے چونکہ کئی بار نیک سامری یسو مسی کو لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن صورتحال یہ نہیں ہے کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیک کام کرنے کے لیے یسو مسی نے تمثیل یا یہ بیان بتایا یہ ایک سوال کا جواب یسو مسی نے دیا ہے لیکن میرے عزیزو یہاں مسئلہ صرف نیک کام کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہاں پر نچات کا ہے مسئلہ یہاں پر خدا کی بادشاہی کا ہے راستبازی کا ہے اور اس پر ہم بادشیت کرنے والے ہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے کون ہے میرا پڑوسی یہ یسو مسی کے ساتھ ایک لائر نے شرع کے عالم نے ایک ٹیچر نے آپ سمجھے لے کہ وہ جو شریعت سے واقف ہے اس نے یہ سمسی سے سوال کیا ہے لیکن کیا یہ سوال حقیقتاً اس لیے تھا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں کیسے جائے گا یا ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بنے گا نہیں بلکہ یہ مسئلہ کوئی اور تھا آپ نے دیکھا ہے کلامِ مقدس میں کہ یہودی ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے یہ سمسی کو پھنسانے کی کوشش میں رہتے تھے اور یہاں پر بہت قابلِ غور بات یہ ہے کہ مسیح خداون نے کہا دیکھو اور دیکھو ایک عالمِ شرعہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تین چیزیں یاد رکھیں اس تمثیل کی سیٹنگ اس کا سیکوینس اور اس کی اہمیت کیا ہے سگنیفیکنس کیا ہے پہلے نمبر پر یہ سمسی نے کہا کہ دیکھو ایک عالمِ شرعہ یہ یاد رکھیں کہ ایک بہتی ضروری چیز ہے جس کو نوٹ کرنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آزمانے کے لیے یہ سمسی کی آزمائش کرنے کے لیے ہمیشہ یہودی استاد یہ سمسی کے ساتھ ایسے سوال کرتے تھے کہ وہ یہ سمسی کو اپنی باتوں کے دام میں سوالوں میں پھنسا سکیں جیسے انہوں نے کہا کہ یوہنہ کا ببتیسم آسمان کی طرف اے خدا تو کیوں کس نام سے یا کیسے کیوں یہ تو منادی کرتا ہے کس اختیار سے یہ کام کرتا ہے تو یسو مسی نے بھی آگے سے سوال کیا کہ یوہنہ کا ببتیسم آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہاں پر بھی یہ شرعہ کا عالم یہ شرعہ کا مولم یسو مسی کو پھنسانا چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ جاننا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمسی کو پھنسانا چاہتا ہے اس نے یہ سمسی کا امتحان کرنے کے لیے یہ سمسی کو آزمانے کے لیے سوال کیا کہ خداوند میرا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کا سوال درست نہیں ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا بلکہ خدا نے پہلے ہی کیا ہے اور یہ خدا کا کام ہے خدا نے انیشیٹ لیا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے مذہب کے لوگ مذہب تو مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کچھ کرو کہتے ہیں کہ ریلیجن is man's attempt to reach god and christianity is god's attempt to reach man یعنی کہ مذہب مذہب یہ کہتا ہے یا مذہب کا یہ کام ہے کہ وہ انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے انسان لیکن مسیحت یہ ہے کہ خدا انسان تک پہنچا ہے تو مسیحت اور مذہب کے اندر بہت بڑا فرق ہے یہ مذہبی سکولر تھا ریلیجیس آدمی تھا یہ یسوسی سے وہی سوال کر رہا ہے جو مذہب کو کرنا چاہیے کہ کیسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں مذہب خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مسیحت انسان تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی ہے اور کامیاب ہوئی ہے یعنی کہ یسوسی انسان تک پہنچا ہے تو یہاں پر فرق کو نوٹ کریں وہ کہتا ہے میں کیا کروں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ نے یہ سمسی کو قبول کرنا ہوتا ہے آپ نے نجات کو قبول کرنا ہوتا ہے تو یہ شرعہ کا مولم کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں کیسے میں ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ریسپاؤنڈ کرنا ہے یہ مسیحت ہے خدا یسوسی نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے ہم نے نہیں یسوسی کو چنا یسوسی نے ہمیں چنا ہے اس نے ہمیں نجات بخشی ہے اس نے ہم پر فضل کیا ہے اور ہم نجات ہم نے پائی ہے تو یہ شرعہ کا مولم یہاں پر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ تریت میں کیا لکھا ہے یسوس نے اس نے سوال کیا یسوس نے آگے سے سوال کیا اور سوال یہ تھا اس نے اس سے کہا تریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ خدا وند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیے گا اس شرعہ کے مولم کا اس شرعہ کے عالم کا جواب پرفیکٹ تھا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا یہ سمارٹ آدمی تھا جو بھی اس نے جواب دیا ہے وہ درست ہے اس نے استثناء کی کتاب کو استعمال کیا بے شمار حکم ہیں بے شمار باتیں ہیں جو شریعت نے بتایا بڑے سارے احکام ہیں جو شریعت نے دیئے ہیں لیکن اس شرعہ کے مولم نے درست جواب دیا یہ سمسی کو کہ میں اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ یہ اس نے کہا ہے تو یہ سمسی نے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیے گا یہ سمسی نے کہا کہ ایسا کرے گا تو تو جیے گا یہ بہت درست ہے مذہبی آدمی کو یہی کرنا چاہیے جو لکھا ہے شریعت یہی کہتی ہے ایک مذہبی آدمی کو لیکن میرے عزیزو اس کے بعد جو ہے وہ سٹوری شروع ہوتی ہے یہ سمسی اس کو ایک کہانی ایک واقعہ ایک سمجھنے کے سٹوری سناتے ہیں اور سٹوری یہ ہے کہ مسی خدا انہوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ میرا تیرا پڑوسی کو انہوں نے لکھا ہے کہ مگر اس نے پھر اس نے اپنے تائیں راست باز چھرانے کی گرد سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یعنی کہ پہلے اس نے کہا کہ سارے دل ساری جان ساری طاقت سے خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اگلا اس کا اس نے کہا یہ ٹھیک جواب ہے اگلا اس کا سوال پھر ہے مگر اس نے اپنے تائیں راست باز چھرانے کی گرد سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ پھر یسو مسیح نے تمسیح پہ اس نے ایک اور سوال کہا سوال یہ ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع کہ پڑوسی ہے کون کون سا ہے پڑوسی جس کے ساتھ اپنے برابر محبت رکھنی ہے میرے عزیزو یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے کہ پڑوسی کون ہے تو مسیح خداون نے اسے ایک تمثیل سنائی یسو مسیح نے اسے ایک بیان سنائی ایک کہانی سنائی اور یسو مسیح نے کہا کہ یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلیم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گر گیا اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ کر کے چھوڑ گلے یہ شخص جو یروشلیم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہتے ہیں کہ یہ رستہ بڑا خطرناک تھا اس کو بلڈی وے کے نام سے بھی یاد کہہ جاتا ہے کہ یہ رستہ خطرناک تھا ڈاکو چور بہت زیادہ ہوتے تھے اس رستے پر اور یہ شخص جب یروشلیم سے یرو کی طرف جا رہا تھا تو ڈاکو جو ہیں وہ ڈاکووں میں گرہ ہے ڈاکو نے لوٹ لیا ہے جب سے انسان بنا ہے انسان کی تقلیق ہوئی ہے اس کے بعد سے گناہ کے بعد انسان یہ دنیا جو ہے ڈاکووں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے آج بھی آپ دیکھیں معاشرے میں بے شمار ڈاکو ہیں پاکستان کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا بڑی مشکلات ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں نقب لگاتے ہیں لوگ اور جو آنے جانے والے ہیں سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں تو لوٹ کھسوٹ ڈاکے ڈالنا یہ نیا کام نہیں ہے یہ پرانا تھا اس وقت بھی تھا تو یہ شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا رستہ بھی کوئی اچھا اس کی کوئی شورت اچھی نہیں تھی رستہ خراب تھا بلڈی وے تھا لوگ مارتے تھے ڈاکے رالتے تھے رستے میں لوٹ لیا کرتے تھے لوگ تو جب یہ شخص گیا ہے تو اس نے کہا کہ مسیح خداون نے کہا کہ جب رستے میں یہ شخص جا رہا ہے یرو کی طرف جا رہا ہے تو ڈاکووں میں گر گیا ہے انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے ہیں اور مارا بھی اور ادموہ کر کے چھوڑ گئے ایسا لگ ڈاکو میں شاید یہ طریقے کار پرانا ہے جو آج بھی ڈاکو استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ کر کے جو ادموہ چھوڑ کر چلے گئے ڈاکووں نے اسے لوٹا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے کپڑے اتار لیے اسے برہنہ کر دیا ہے اسے مارا ہے اور ادموہ کر کے چھوٹب تک مارتے رہے جب تک وہ ادموہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکووں کا یہ ایک اور بہت برا فیل ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ڈاکو نے اگر لوٹا ہے یہ ڈاکو رستے میں کھڑے ہیں چور وہ لوٹنا چاہ رہے ہیں اور کسی شخص کے پاس سے کچھ برامد نہیں ہوا کوئی پیسہ نہیں ملا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو مارتے ہیں یہ عام دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے اندر لیکن اس شخص کے ساتھ تین طرح کی زیادتی ہوئی ہے پہلے نمبر پر اس کو انہوں نے لوٹا ہے دوسرے نمبر پر اس کے کپڑے اتار لیا ایسا لگتا ہے کہ اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں مارا بھی ہے زخمی کیا ہے اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یعنی کہ یہ شخص اس کے سانس چل رہے ہیں لیکن اسے پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے آگے بیچھے آدھا مرا ہوا آدھا زندہ ہے بڑی خطرناک اس کی صورتحال ہے اس کی صحت کا کوئی حال نہیں ہے بیشارے کی زیادتی ہے کہ مارا گیا اس کو لیکن اگلی بات یسوسی نے کہی کہ اتفاقا بیچانس اسی راہ سے ایک کہن کہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے کترا کر اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اب اس رستے پر جہاں پر ڈاکو گر گیا ہے جہاں پر یہ شخص گر گیا ہے ڈاکو میں اس رستے پر اب ایک کہن کا بھی گزر ہوا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکو یہ جو کہن ہے یہ کیسے یہ قربانی کر کے آیا ہے قربانی کرنے جا رہا ہے یہ کسی اور مذہبی رسم کی طرف جا رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ڈر ہے اسے شاید کہ کہیں میں ناپاک نہ ہو جاؤں میں اس کو چھونگا تو شاید میں ناپاک ہو جاؤں میں نے شاید جا کر لوگوں کو ملنا ہے لوگ کہیں گے کہ کہیں ناپاک ہے اس نے مناسب سمجھا کہ اس کو اس کو آوائیڈ کرو اس کی طرف نہ بڑھو اسے بہتر ہے کہ کنارہ کیا جائے ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ یہ جو کہن ہے یہ پتا نہیں اسے آوائیڈ کر رہا ہے یا یہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ ابھی ڈاکو شاید آگے پیچھے ہوں اور اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی برطاو کرنے کی کوشش کی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی تو ڈاکو پھیرائیں اور مجھے لوٹ لیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن خیال کیا رہا ہے کہ شاید ڈاکو ابھی آگے پیچھے کہیں چھپے ہوئے ہوں تو یہ کہن جو ہے وہ کسی طرح کی امدردی دکھانا نہیں چاہتا اینیوے یہ کہن ہے خدا کا مذہبی آدمی ہے شریع خدا کے گھر میں خدمت کرتا ہے چاہیے تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی مدد کرتا لیکن نہیں ہے میرے عزیزو مذہبی جو بالکل مذہبی لوگ بن جاتے ہیں ان کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ عام انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں آج کرسچینٹی کے اندر مسیحت کے اندر بھی میں نے کئی ایسے اپنے بہن بھائی دیکھے ہیں جب وہ تھوڑا اپنے آپ کو سمجھے دیکھ کہ میں روحانی ہوں یا میں زیادہ دوسروں سے دعا کرتا ہوں کلام کو سمجھتا ہوں تو عام انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنے گار سا آدمی ہے میں زیادہ ہولی ہوں میں زیادہ پاک ہوں میں زیادہ اس سے بہتر ہوں روحانی طور پر یہ جو روحانی پرائیڈ ہے روحانی غرور جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے کئی لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے سے تھوڑا کم روحانی سمجھتے ہیں کرسچن سمجھتے ہیں یہ خطرناک سٹیج ہے کاہن کو چاہیے تھا کہ کاہن اس کی مدد کرتا یہ خدا کا خادم ہے یہ خدا کے گھر میں خدمت کرتا ہے اسے اس شخص کی جو ڈاکو میں گرا ہے جسے ادموع کر کے چھوڑ گئے ہیں مار کر چھوڑ گئے ہیں اس کی مدد کرنی چاہیے لیکن اس نے کترا کر دیکھا ہے دیکھا ہے کترا کر چلا گیا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں اس کی مدد نہیں کر سکتا چونکہ میری سپیرچول لائف خراب ہوگی میری روحانی زندگی ڈیسٹراب ہوگی شاید میں ناپاک ہو جاؤں گا اب یہ یسو مسیح یسو مسیح نے کاہن کی تعریف نہیں کی ہے اس عمل کو یسو مسیح نے ناپسند کیا ہے مذہب کو جانتا ہے خدا کا خادم ہے لیکن مدد نہیں کرنا چاہتا تو میرے عزیزو کلام مقدس میں ہم نے پڑھایا کہ کاہن جب اس کو کترا دیکھا اس نے کترا کر چلا گیا تو اس کے بعد ایک اور شخص آیا ہے لیکھا کہ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اب لاوی یہ کاہن نہیں تھا یہ حارون کی اولاد میں سے نہیں ہے لاوی یہ دوسرے قبیلے سے ہے لیکن لاوی جو ہیں یہ خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں اور لاوی کو چاہیے تھا کہ یہ بھی خدا کے گھر سے منسلک ہے اسے مدد کرنی چاہیے لیکن اس نے نہیں کیا ہے یہ دوسرے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہتے لیکن کہ اسی طرح اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لاوی نے کوئی مدد نہیں کی کوئی خدمت نہیں کی اب یہ جو شرع کا معلم ہے اس کا پرسپیکٹیو اس کا نکتہ نظر بڑا تنگ ہے یہ یہودیوں کے علاوہ سامریوں سے دیگر لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے اور یہی سبب ہے کہ یسو مسیح اسے یہ تمثیل بتا رہے ہیں اس نے کہا میرا پڑوسی کون ہے اس کا تصور پڑوسی کا بڑا نیرو ہے نیبر کا بڑا نیرو ہے بڑا تنگ ہے وہ بڑی بڑی محدود سوچ رکھتا ہے اس کے خیال سے کسی دوسرے سے جو یہودیوں سے باہر ہے شاید نیکی کرنا بیتری کرنا بھلائی کرنا درست نہیں ہے چونکہ یہ خدا کا بندہ نہیں ہے یہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا قہن کترا کر چلا گیا لاوی دیکھا کترا کر چلا گیا بے ہیسی اور آپ کہہ لیں کہ محبت کا نہ ہونا نظر آتا ہے ان کے اندر تو اس کے بعد قلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خدا ونگاہ کے لاوی گیا کہن گیا کترا کر چلے گئے لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور محل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے اسے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی مسیح خدا ونگاہ نے فرمایا کہ ایک سامری اسی رستے سے رستے پر آ نکلا ہے سامری اب سامریوں سے یہودی کسی طرح کا برتو نہیں کرتے ہم اس سامری عورت کی سٹوری کو جانتے ہیں یوہنہ چوتھے باب میں مسیح خدا ونگاہ اس کے ساتھ سخار کے کمے پر بادشیت کر رہے تھے مسیح خدا ونگاہ ایکچلی اس عورت سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ اسے بتا سکے کہ میرا مقصد آنے کا اسمان کی بادشاہی کی تعلیم دینا ہے تمسیح خدا ونگاہ اس دنیا کے اندر لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے ملنے کے لیے نہ اس کاہن کی طرح جو کترا کر چلا گیا ہے نہ لاوی کی طرح جو کترا کر چلا گیا ہے یہ سمسیح یہودی ہے استاد ہے ربی ہے ینگ سکولر ہے لیکن وہ ملنا چاہتا ہے لوگوں سے ان کی طرح کا رویہ فرق دیکھیں قاہم اس ادموع شخص کو چھوڑ کر چلا گیا لاوی اس ادموع شخص کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن سامری جو جس سے وہ نفرت کرتے ہیں جس سے ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے حالانکہ سامری وہی طریعت پڑھتے ہیں جو یہودی پڑھتے ہیں سامریوں کی وہی کتاب ہے جو یہودیوں کی کتاب ہے لیکن وہ مخلوط ہو چکے یعنی کہ ملی جوی نسل بن چکی ہے اس لیے یہودی ان سے نفرت کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لائق نہیں ہے تو یہسوں سے جب سخار کے کونے پا رہا ہے یہسوں نے کہا اس عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو کر مجھے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے یہودی سامری ہو اسے کسی طرح کا برطاو نہیں کرتے لیندین نہیں کرتے سلوک نہیں کرتے کیوں تم مجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو مسیح خدا نے اس سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی اگر تم خدا کی بقشش کو جانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اینیوے یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے تو یہ سامری وہاں سے گزرا ہے اس نے اس کو دیکھا ہے اور اسے دیکھ کر اس عدموے شخص کو ترس آیا ہے اور جب اس نے اسے دیکھا ہے ترس آیا ہے تو کلامی مقدس فرماتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل لگاتا ہے اس نے میہ لگا کر باندھا اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی اور یہاں کہ دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا کہ اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کر دوں گا کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا جانور ایک ایمبولنس کا کام کرتا ہے وہ اسے اپنے جانور پر سوار کر کے لے گیا ہے سرائے میں لے گیا وہاں پر اس کی دیکھ بال کی دیکھ بال کی ذمہ داری جو ہے دے کر گیا دو دینار نکال کر دیئے بٹیارے کو دیئے اور کہا کہ اس کی خبرگیری جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا تیری دن اس میں کون پروسی ٹھہرا اس کے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کاہن کترا کر دیکھا کترا کر گزر گیا لاوی دیکھا کترا کر گزر گیا سامری نے دیکھا اسے اس پر ترس آیا ہے ترس آیا ہے اور اس نے اسے اس کے زخموں کو تیل لگایا ہے میں لگایا یہ باندھا ہے جنور پر سوار کرا کر کے سرائے میں لے گیا ہے ہاسپیٹر لے گیا ہے اس کی خبرگیری کی ہے تیری دنست میں کون اس کا پروسی ہے تو کہتا ہے کہ وہ جس نے اس پر رحم کیا تیری دن ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گر گیا تھا تیری دنست میں کون پروسی ہے اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا جس نے اس پر ترس کھایا میرے عزیزو مسیحت کے اندر مرسی فورگیونیس لاؤ یعنی کہ رحم معافی اور محبت بڑے اہم ہیں اگر آپ اس تمثیل کے اندر یسن نے کہا کہ کون اس کا پروسی ٹھیرا تیری دنست میں کون ہے پروسی اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسن نے اسے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر یا جا تو بھی ایسا کر یہاں پر کام مسئلہ صرف اسے حسبتال لے جانے کا نہیں ہے مسئلہ کاہن لاوی اور سامری کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کس نے محبت دکھائی ہے کون ہے جس نے معافی اور رحم دکھایا ہے کسی کو پیسے دینا صرف یہ کافی نہیں ہے کسی کو وقت دینا اس کے ساتھ ہونا یہ کافی ہے تو اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت رکھ یعنی کہ جیسا تو اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہو ویسا اپنے ہمسائے کے ساتھ کر یہ روحانی اور اب سمجھ لے کے روحانی مسئلہ ہے یہ صرف مالی مدد کا مسئلہ نہیں ہے یہ جسمانی صحت کا مسئلہ نہیں ہے یہ بیان یہ سٹوری یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں تو اپنے خدا سے بھی پیار کرتے ہیں اگر ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے تو ہم خدا سے بھی پیار نہیں کرتے ہیں کلامِ مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو اگر اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا جس کو تُو نے دیکھا ہے تو خدا جسی تُو نے نہیں دیکھا اس سے کیسے تُو محبت رکھ سکتا ہے تو میرے عزیزوں یہاں پر مسئلہ محض اس کے علاج معالجے کا نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص روحانی طور پر یہ سمسس کو بتانا چاہتا ہے کہ روحانی مسئلہ ہے تجھے اگر تُو انسانوں سے محبت رکھے گا تو خدا سے بھی محبت کون پڑوسی ٹھہرہا اس نے کہا وہ جس نے اس پر راہم کی اس نے کہا جا تُو بھی ایسا ہی کر ایسا ہی تجھے بھی کرنا چاہیے تجھے بھی ایسا کرنا درکار ہے تو میرے عزیزوں خدا ونیس مسئلہ اس شرع کے مولم کو اس کے جو تنگ ذہنیت تھی کہ میرا پڑوسی مجھے محبت صرف اپنے مذہب کے لوگوں سے کرنی ہے یہ سنے ہمسائے کا پڑوسی کا جو تصور ہے اس کو بڑھا کر اسے بتایا کہ ساری دنیا میں جہاں بھی تُو ہے جو دوسروں پر راہم کرنا ترس کھانا معاف کرنا یہی مسیح خود اسی سے تُو اس کا پڑوسی ٹھہرتا ہے تو میرے عزیزوں مسئلہ رائٹیسنس کا ہے کہ اگر ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم خدا سے بھی پیار کرتے ہیں کلمہ مقدس میں ایک اور بیان ہے کہ ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا تھا اگر وہ خدا سے ڈرتا تو آدمیوں کی پرواہ کرتا آدمیوں کی پرواہ کرتا تو خدا سے بھی ڈرتا تو اس لیے جا تُو بھی ایسا ہی کر ہم نے ایسا کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو چلا دیں آمین